اسلام علیکم ناظرین ناظرین بدلتا ہے رنگ آسماء کیسے کیسے آج ایک ٹی وی شو میں جمیل فاروقی اور فیاضل حسن چوہان کے دنمیان ایک زبردست قسم کی بحث ہوئی ہے ایک گرمہ گرم بحث ہوئی ہے چلیے پہلے آپ ویڈیو دیکھیں پھر مزید اس کے اوپر ہم بات کریں گے سن لی جیگا ارزی سن لی جیگا میری اس کے بات جواب دی جیگا پہلی چیز یہ ہے کہ جو جو ان چیزوں میں انوالو رہا ہے اس سب کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اس کی سرکو بھی ہونی چاہیے لیکن اس کی آڑ میں جو آپ کے پولٹیکل ورکرز تھے خواتین باہر نکلیں ان کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں جن کو گھزید گھزید کے گرفتار کیا گیا ہے کیا آپ اس کو بھی اس میں رگڑ دیں گے یہ تو زیادتی ہوگی دو الگ چیزیں ایک ہے پروپیگنڈا وار میں ایک ہے ریل طریقے سے کسی کو گھزیدنا آپ سن لے تسلیس ہے آپ کی اطلاع کیلئیرز ہے ان خواتین کو یہاں تک کس نے پہنچایا آپ کی اطلاع کیلئیرز ہے ان خواتین کو اپنے کپڑے پھینک کے اور اپنے جناب ٹپٹے پھینکنے کی طرف راہیب کس نے کیا آپ کی اطلاع کیلئیرز ہے کہ ان ماں و بہنوں اور بیٹیوں کو جو آج جیلوں کے اندر گن سرڑ رہی ہیں آج ان شریف نفس خاندانوں کے ستر سے اسی ہزار خاندان اس سے اقتباہ ہوا ہے میرا سگا بتیں جائے اس پر جیل میں ہے کس نے کیا لسٹ کا ٹپر ہے ٹپر کس نے کیا کس نے کیا نام بتائیں سر نام بتا رہے کس نے کیا آپ نام لیں اس کا اس طرح نہیں کریں میں پروام آپ کے اس طرح نہیں چلے دیکھا پیڑی بات سن لو میں نے آپ سے پہلے کمیٹمنٹ دی تھی کہ گفتمو اچھے طریقے سے آگے لے کے چلے گا اس بندے کا نام کہہ دیں کہ اس نے اس کو ان کو راگب کیا نام لے دیں تسلی سے سن لو تسلی سے سن لو جمیل جی جی بولیں میرا سجا بھانجا لسٹ کا ٹپر ہے ٹپر وہ اپنی نوکی پہ گیا ہوا تھا وہاں جیل میں ہے اس طرح کے ستر ہزار حاندان ہیں جو تباہ برباد ہوا ہوئے ہیں ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے کہنے کا مقصد یہ ہے آپ نے ایک ٹرنڈ بنا دیا ایک فیشن بنا دیا سارا دن آئی ایس آئی کو گالیاں دے کے فوج کو گالیاں دے کے فوج کے چیز کو گالیاں دے کے فوج کے افسران کو گالیاں دے کے ریاست کو گالیاں دے کے ایک آپ کا ایک فیشن بن گیا اس فیشن کے اندر انتہائی شریف و نفس گھرانوں کی بچیاں ان کی بیٹیاں ان کی مائے بہنے سارے کے سارے جناب اس میں پہ گئے پھر ان کو یہ بتایا گیا کہ جناب یہ تو امریکہ کے خلاف پاکستان کی وقا اور سرکرندی کی جنگ ہے ادھر ہم امریکی یہودی کانگرس پہنوں سے جناب اپنی جناب کمپین کر رہے ہیں اپنی لوبنگ کی ادھر ہم امریکی یہودی جناب ہماری لوبنگ کی جائے خان صاحب یہ تو چیزیں وہ ہیں کہ جو آوان کو ٹھنڈے دل اور تواق سے آپ کے اوپر یہ تشدد ہوا مجھے پتہ ہے اس پوری کمپین کے اندر آپ کے دل میں بھی کسک ہوگی لیکن ملک کے حالات دیکھیں کہ یہ حالات یہاں تک کس طرح پہنچے اور کیوں پہنچے ابھی بھی آپ دیکھ لیں آپ کی بات سمجھ رہا آپ مجھے یہاں پر یہ بتا دیں کہ کس نے راغب کیا کس نے آپ directly کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب نے راغب کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کے بندوں وہ مشیر تھے تین کیسز تھے ان تین کیسز میں آپ زمانت کراتے زمانت آپ کی کینسل ہوتی آپ گرفتار ہوتے پندرہ دن پیس دن دو مہینے تین مہینے بعد آپ باہر ہوتے ان تین کیسز کو ایک سو پچاس کیسز تک آپ لے گئے ہزاروں لوگوں کے اوپر بھی چالس چالس پرچے کروا دیئے بندے مر گئے یعنی آپ directly مورد الزام خیراتے ہیں چالس چیزوں کے بعد چوان صاحب آپ directly مورد الزام خیراتے ہیں آج صاحب کو دیکھیں مجھے پوشنا بھی تو ہے بڑا زبردست آپ بہت رہے ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بتاتے دیں میری عرضی سن لیں میں آپ سے سوال کرنے کا حق تو رکھتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے ان کو راغب کیا آپ بتا دیں کہ کس نے راغب کیا آپ اس کا نام دیں دیں کیا چیز آپ کو تین کر رہی ہے جیمیل کیا چیز تین کر رہی ہے چوان صاحب میں سوال کر رہا ہوں آپ سے میں جواب دے رہا ہوں میں جواب دے رہا ہوں آپ کو جواب دینے کے لیے تو بیٹھا ہوں بتائیں کس نے راغب کیا ہوں اچھے طریقے سے سوال چلائیں گے آپ بار پر سوال پر اچھا طریقہ کیا مجھے مجھے دیکھیں پروگرام کنڈیکٹ کرنے کا طریقہ آپ نازلہ ہے اچھا طریقہ یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں دیکھیں میرے پاس ایک time restraint ہے میں اس حساب سے آپ سے سوال کر رہا ہوں آپ بتا دیں کہ راغب کس نے کیا راغب کس نے کیا راغب کمیران خان نے کیا بس یہ میں سننا چاہ رہا تھا بات ختم ہو گئی اور آپ نے بھی کیا اور آپ نے بھی کیا آپ نے نہیں کیا آپ کو جناب موٹیلٹ کیا آپ نے نہیں کیا آپ کو کیسے clean shit مل گئی اب آپ آگئے ہیں اس چیز کے اوپر آپ کو کیسے clean shit مل گئی ایک press conference کے بعد ہم نے یہاں پیٹھ کے آدسے سے بڑا سالحہ میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ آپ حصہ تھے پیٹی آئے کا یہ نہیں تھے یکم مائی کو آپ کے سامنے اگر پلاننگ ہو رہی تھی آپ اس میں شامل تھے یا نہیں تھے جزباتی ہو گئی ہو جزباتی کی بات کی آپ نے بات ایسی کی ہے آپ مجھے کسے blame کر رہے ہیں میں تو سوال کرتا ہوں آپ سے آپ مجھے پوچھ رہے ہیں میں نہیں گرم ہو رہا آپ گرم ہو گئے آپ گرم ہوئے ہیں آپ نے شروع کیا اس کو گرم آپ گرم نہیں میں نے تو کہا آپ جائزے وہ دماؤں اینکر جو اپنی ریٹنگ اپنی منیٹائسیسیسر کوئی ریٹنگ ریٹنگ نہیں ہے پاکستان کی جنا وہ جہنم کے اندر جھوکتے رہے ہیں کتنی مزارتیں آپ نے انجوایا کی ہیں کتنی مزارتیں آپ نے انجوایا کی ہیں آپ مجھے بتا رہے ہیں آپ جھل سوال بھی نہ کریں آپ جل سوال بھی نہ کریں ہم نے سوال ساتھ پاکستان کی فوج کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا بایدر رفتن چانچ در دیکھیں پوائنٹ سے جواب دینے ہوتے ہیں وہ آپ دینا نہیں چاہ رہے مجھے لگتا ایسا ہے کہ آپ وہ دینا نہیں چاہ رہے دیکھیں آپ درد سے ہتاہ کر کے بیٹھے ہیں کہ آپ نے بڑا آپ نے بڑا وہی باس کر رہے ہیں ملتے کر کے آپ امپورٹنٹ ہے تب ہی ٹائم لیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ درکل بیم گیم شروع کرو ہے یہ ہمارے اون اینکرز کا نیگٹیو جس کی وجہ سے پاکستان یہاں تک سکتے ہیں آپ کا پوزیٹیو سٹائل کیا ہے آپ ایک جماعت کے ساتھ پچیس سال سے اسوشیئیٹڈ ہیں آپ سے سوال نہ کریں آپ اسوشیئیٹڈ ہیں ہم آپ سے سوال نہ کریں آپ دو منٹ سنو سیاست نے بھی ملکہ پیدا کیا سیادول حسن چوان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے میں نے آپ سے ٹائم لیا پرپس صرف یہ تھا کہ آپ کو شروع میں برابر برابر ٹائم دیا آپ بول رہے تھے منہ نہیں کیا لیکن پسچن کرنے کا رائٹ میرے پاس ہے اس پر آپ روک نہیں سکتے ہیں دوستو سنی آپ نے یہ گفتگو اب جتنے بھی یہ بڑے سیاستدان ہیں جو تین تین چار چار پارٹی ہیں پہلے بھی تفضیل کر چکے ہیں ان کے لئے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اصل میں ایک ہوتا ہے جو اس کے ذہن میں ایک کاز ہوتا ہے وہ کاز کے ساتھ اس پارٹی کے ساتھ کڑا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے خالص سیاستدان جیسے کہ یہ ہمارے دوست ہیں جن کو صرف اپنا مفاد عزیز ہوتا ہے کسی پارٹی کو چھوڑنے میں کسی پارٹی میں شامل ہونے میں ان کا اپنا ایک ذاتی مفاد ہوتا ہے اور کچھ نہیں اب ان سے بندہ پوچھے اتنے عرصے سے اس پارٹی کے ساتھ شامل ہیں اور جب سے یہ حکومت ان کی یا آپ کی جو حکومت گئی ہے اس کے بعد اب تک جو ہوتا رہا یہ تیرہ چودہ مہینے یہ سب پلاننگز میں آپ شامل تھے جو اگر پلاننگ کوئی ہوئی ہے ملک کے خلاف کوئی قوم کے خلاف کوئی فوج کے خلاف جا کسی بھی خلاف کوئی پلاننگ اگر ہوئی ہے زمان پارک میں عمران خان نے کی ہے جا ان کے ساتھیوں نے کی ہے تو آپ تو سفے اول کے ساتھی ہیں نا ان کے آپ وزیر بھی رہے ان کی پارٹی میں ان کے دورانے وزارت عظمہ کے آپ وزیر بھی رہے پھر ظاہر ہے ایک عام ورکر تو اتنا قریب نہیں ہوتا جسنا ایک وزیر مشہیر قریب ہوتا ہے تو آپ مشہیر بھی رہے مشہیر بھی دیکھ رہے اور پارٹی میں شامل بھی رہے لیکن یک دم پھر آپ نے اپنی لائن چینج کی اور اس کے بعد آپ نے پارٹی کو بھر بھر کرنا شروع کر دیا پارٹی چھوڑ رہے تھے کوئی مسئلہ نہیں سیاستدان پارٹیاں چھوڑتے ہیں اور جوائن کرتے ہیں یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے لیکن اس طرح سے پھر بلیم گیم کرنا میرے خیل میں یہ مناسب نہیں تھا آپ کے لئے آپ کو چاہیئے تھا کہ آپ ایک طریقے سے اوپر پارٹی کو چھوڑ دیتے اور اپنا بتا دیتے کہ میں آپ مزید پارٹی کے ساتھ آگے کنٹینو نہیں کر سکتا تو یہ تو ہوتا ہے طریقہ جیسے اور بھی بہت سے سیاستدانوں نے ایک گریس کے ساتھ پارٹی کو چھوڑا ہے میں یہاں مثال دوں گا شریم ازاری کی انہوں نے بڑی گریس کے ساتھ پارٹی کو چھوڑا ہے اور بھی چند لوگ ایسے ہیں جن کا ذکر کیا جا سکتا ہے لیکن آپ نے اس طرح سے جب پارٹی کو چھوڑا ہے تو پھر عوام کے دل میں شکوک و شبہات تو پیدا ہوتے ہیں کہ اب آپ کا مفاد اس پارٹی کے ساتھ نہیں ہے تو جب تک آپ کا مفاد اس پارٹی کے ساتھ وابستہ تھا تب تک آپ پارٹی کے ساتھ رہے بلکہ پارٹی کو روحیں رما رہے اور آپ یکدم اپنے پارٹی کو چھوڑا اور پھر آپ الزامات کی بوجھار بھی کر رہے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح اور غلط کو سمجھنے کی توفیق دے میری آپ کے دعا آپ کے لئے یہ دعا ہے تو دوستو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے یہ ساری گفتگو کے بارے میں کمیٹ بکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں